سواغتے دوستو آپ کا ہمارے اس چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جانکاری لینے والے علموکس سی وی چھس سو پچیس ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں علموکس سی وی چھس سو پچیس ایم جی ٹیبلٹ کی ساری جانکاری اور کلیونک ایسیڈ ڈالا ہوا ہے چلیے اس کی یوزیز اور سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں علموکس سی وی چھس سو پچیس ایم جی ٹیبلٹ اس کا استعمال فیپڑو جیسے نیمونیا کان نیزل سائنس مطرمارگ اور توجہ سمبندیت انفیکشن کے علاج میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دوست سردی زکھام جیسے وائرل انفیکشن کے لیے کام نہیں کرے گی یہ ایک انٹی بائیوٹیک ہے اس کا استعمال بیکٹیریہ اور بیکٹیریہ کی وجہ سے ہونے والی جو بھی انفیکشن ہے اس میں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر جل گئے یا چوٹ لگ گئی تو اسے ٹائم پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے زکھام کو جلدی بھننے میں اس کا مدد اس ٹیبلٹ کی مدد آپ لے سکتے ہیں یہ ایک انٹیبائیٹک ہے اس لیے اس کو جو بھی بیکٹریہ کی وجہ سے جو بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں وہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جیسے اولٹی مچھلی آنا ڈائیریہ دست وغیرہ اس کے کچھ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس لیے آپ جب بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں وہیں اس کا ایک مین یوز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے داد دکھ رہے ہو تو اس ٹیم پہ انٹیبائیٹک کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کان کے درد بدن درد میں انٹیبائیٹک کے طور پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو کوئی دوسری میڈیسین بھی دینا ہوگا جب آپ کو اس کو درد نیوارک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لیے آپ جب بھی علموکس 625 ایم جی ٹیبلٹ کے استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں وہیں دوس کے سلسلے میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کی رائے لینا ہے کیونکہ ڈاکٹر اس پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہی اس کا ڈوز پریسکرائب کرتا ہے دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو علموکس 625 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو ساری جانکاری پتا چل گئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ کی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے